جوہار آج مجھے ایڈی گرافتار کرنے آئی ہے دن بھر ہم سے پوچھتاج کرنے کے بعد سمائے بیتانے کے بعد سوئیوں دھنگ سے مجھے گرافتار کرنے کا ان لوگوں نے حیصلہ سنایا اور کس بھی سہ پر ایسے بھی سہ پر جو چیزیں مجھ سے جڑی ہی نہیں مجھ پر ساڑے آٹھ اکڑے جمین کا مالک ہونے کا ان کا دعویٰ ہے اور بھویاری جمین کیا جو جمین کبھی بکتی ہی نہیں ہے اور کہیں سبوت نہیں ملا ڈلی میں بھی ان لوگوں نے چھاوے مار کر ہماری جو چھوی خراب کرنے کی ایکوسس کی اور آج انتوگتوہ یہ سنید طریقے سے دن بھر یہ یوزنہ بد طریقے سے آئے سمائے کاٹے اور ان کو پتہ ہے کہ سام کے بعد کوٹ کچری بند ہو جاتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے یوزنہ کے نسات مجھے ارسٹ کرنے کا نینے میں سنایا میں کوٹ کے نینے پر بلکل سرمانے کے ساتھ اس کا سامان کرتا ہوں ابھی میں کوٹ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اتنا وقت ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کی ویورسٹھائیں دیش کے اندر کس طریقے سے چلتی ہیں آج ایک لوگ پریے سرکار ایک آدھیوازی اپنے طاقت کے بل پر جیت کر سرکار بنا کر راج کی جنتہ کا سیوہ کرنا تھا آج لگتا ہے یہ وقت اب میرے لئے ختم ہو رہا ہے اب ایک نئی لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی ایسے سامانتی بچاروں کے ساتھ اور ایسے تنتروں کے ساتھ جو نردوس لوگوں کو گریب نریخ آدھیوازی دلید پچھڑوں کے اوپر جو اتیچار کرتے ہیں ان کو مجبوط بھی کریں گے اور ان کے لئے سنگرس بھی کریں گے آج مجھے سنگرس ہمارے خون میں ہے اور سنگرس کریں گے لڑیں گے جیتیں گے اور جس منصوبے کے ساتھ آج مجھے ارسٹ کرنے کا ان لوگوں نے نینے لیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں بڑا شرکی بات ہے ابھی میں نے جس جمین کو لے کر انہوں نے مجھ پر آروپ لگائے اور مجھے ارسٹ کر رہے ہیں جہاں پر دور دور تک میرا کوئی بھی نام کہیں سے نہیں بلکہ جو لوگ جالی کامیاب ہو رہے ہیں اور مجھے پورا بشوا سے آج نہیں کر ست کی بھیجائے ہوگی ساتھیوں سمیہ میں بہت کم ہیں بہت کم سمیہ میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک جو ابھی حال میں راجنیتک سڑینت کا سکار بیہار ہوا ہے اب یہ دوسرے راجنیتک سڑینت کا سکار جھارکن کو بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ اسوست رہیں ہیمن سورین جھارکن کے ہر ایک ویکتی کے دل میں ہے ہر ایک نوجوانوں کے دل میں ہے ہر ایک بجرگوں کے دل میں ہے ہر ایک بچوں کے دل میں رہے گا اور جس طریقے سے بڑے بجرگ کے سیوا کرتے ہوئے نوجوانوں کو روجیار دیتے ہوئے اپنے مہلا سستی کرن کو لے کر ہم نے کام کیا روجیار سرجن کو لے کر کام کیا وہ ایک لمبا اتحاس لکھے گا ایک لمبا لکیر کے رکھ میں میں اسے آج سمبھاؤتہ یہ اس لکیر کو اور نہ کھچنے دے مجھے لیکن آپ اسوست رہیں ست کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ مجھے ضرور تھوڑا بچھلی تبی کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دن تک چلے گا نہیں لیکن جب ہم اگلی لڑائی کے لئے تیار ہو کے آئیں گے تو اس مضبوطی کے ساتھ آئیں گے کہ دوبارہ اس طریقے کرنے والے آگے سے اس طریقے کے قدم اٹھانے سے بھی ہزاروں بارن کو سوچنا پڑے دھنیواز ساتھیوں جوہار اور کل صبح اگبار کے مادم سے ٹی وی چینلوں کے مادم سے سمبھاؤتہ آپ سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہوگی کہ آج تھے منصورین گرفتار ہو گیا اور ہمارے جو بیرودی لوگ ہیں وہ اپنے ناپاک ارادے پر جو ابھی کامیاب ہو رہے ہیں اس پر اپنا پیٹ تھفت پائیں گے اور میں جانتا ہوں جھارکن کی جنتہ کافی سمیدنسیل ہے اور کرمت ہے اور ہم اپنی امانداری کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھے گئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس لڑائی میں آپ کا بھی پورا سہیو مجھے پڑاپت ہوگا دھنیواد جوہاد